ہیلو ناظرین ہمارے چینل میں ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے پھر سے نائنٹیز کی ایک مووی شیئر کریں گے جس کا نام ہے پوسٹینو پوسٹینو یہ ایٹالین ورڈ ہے جس کا مطلب ہے پوسٹ مان یہ ایک ایٹالین مووی ہے جو کہ 1994 میں ریلیز ہوئی تھی مووی کے شروعات میں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ماریو ہوتا ہے ماریو اپنے دوست کا لکھا ہوا لیٹر پڑھ رہا ہوتا ہے دراصل اس کا دوست امریکہ میں رہتا ہے اس لیے وہ خط امریکہ سے آیا ہوا ہوتا ہے خط پڑھنے کے بعد ماریو اپنے ابو کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتا ہے اور کھانے کے دوران وہ اپنے ابو سے امریکہ کی تعریف کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ امریکہ بہت اچھی جگہ ہے وہاں پر رہنے کی ساری سہولتیں موجود ہیں یہاں تک کہ وہاں پر سفر کرنے کے لیے گاڑیاں کو ابھی استعمال کیا جاتا ہے اس کی جواب میں ماریو کا باپ اسے کہتا ہے کہ تمہارا دل چاہے تم جہاں بھی جا سکتے ہو لیکن کہیں بھی جاننے کے لیے تمہیں سب سے پہلے ایک اچھی نوکری تلاش کرنی ہوگی اس کے بعد اگلے ہی صبح ماریو نوکری کی تلاش میں چلا جاتا ہے ادھر دوسری طرف ماریو کے شہر کے لوگ یہ خبر سنتے ہیں کیونکہ شہر میں ایک بہت ہی فیمس رائٹر پابلو آ رہا ہے کیونکہ پابلو کو اس کے شہر سے نکال دیا گیا ہے اس لیے وہ ماریو کے شہر آ رہا ہے یہ خبر سن کر وہاں کے لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں رات کے وقت جب ماریو اپنے گھر آتا ہے تو راستے میں اسے دروازے پر ایک خط ملتا ہے اس خط میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ پوسٹ آفیس کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے وہ فوری سے پوسٹ آفیس جاتا ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات جورجو نامی آدمی سے ہوتی ہے جورجو اسے کہتا ہے کہ تمہارا یہ کام ہوگا کہ تمہیں روزانہ پابلو کے گھر چھٹی بھیجنی ہوگی کیونکہ پابلو ہمارے شہر آ رہا ہے اس لیے اب تمہیں اسی کے گھر جا کر روزانہ چھٹی دینی ہوگی ماریو اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ نوکری منظور ہے اس لیے میں یہ نوکری لازمی کروں گا اور اگلی ہی صبح ماریو پابلو کے گھر خط دینے چلا جاتا ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات سب سے پہلے پابلو سے ہوتی ہے پابلو کو خط دینے کے بعد اس کی نظر لڑکی پر پڑتی ہے جو کہ پابلو کے گھر میں ہوتی ہے اس کے بعد ماریو دیکھتا ہے کہ وہاں پر وہی لڑکی پابلو کے ساتھ رومنس کر رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ چونک جاتا ہے اور وہ یہ بات جورجو سے بھی شیئر کرتا ہے جورجو سے کہتا ہے کہ اکثر لڑکیوں کو رائٹرز بہت پسند ہوتے ہیں اس لئے کافی لڑکیاں پابلو کی دیوانی ہیں اس کے بعد ماریو یہ اہد کر لیتا ہے کہ وہ بھی پابلو کی طرح ایک اچھا رائٹر بنے گا تاکہ لڑکیاں اس کے بھی پیچھے بھاگے اور اسے بھی زندگی میں وہی مقام حاصل ہو جو کہ پابلو کو حاصل ہے اور اسی لئے اب وہ پابلو کی لکھی ہوئی پویمز کو پڑتا ہے اور انہیں کافی غور سے سمجھتا بھی ہے اس کے بعد اگلے دن پابلو سے کافی زیادہ انسپائر ہو کر ماریو پابلو کے گھر جاتا ہے اور وہ پابلو سے آٹوگراف مانگتا ہے پابلو اسے آٹوگراف دیتا ہے لیکن وہاں سے واپسی پر ماریو دیکھتا ہے کہ پابلو نے اسے صحیح آٹوگراف نہیں دیا جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے تو جورجو اسے کہتا ہے کہ تمہیں پابلو سے آٹوگراف تب ہی لینا چاہیے تھا جب وہ فری تھا تب ہی وہ تمہیں صحیح آٹوگراف دیتا اس کے بعد ماریو اور بھی زیادہ پابلو کی پویمز کو پڑھتا ہے اور ان کے مطلب کو سمجھنے لگتا ہے اگلے دن جب ماریو پابلو کے گھر جاتا ہے تو وہ پابلو سے کہتا ہے کہ مجھے بھی آپ کی طرح ایک اچھا رائٹر بننا ہے پابلو اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور اسے نظرانداز کر دیتا ہے لیکن جب ماریو پابلو سے اس کی لکھی ہوئی پویم کی لینگویج میں اس سے بات کرتا ہے تو پابلو کافی زیادہ ماریو سے امپریس ہو جاتا ہے اور اس طرح ان دونوں میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ان میں دوستی بھی ہو جاتی ہے اگلے دن پابلو ماریو سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں رائٹر کیوں بننا ہے تو جواب میں ماریو سے یہی کہتا ہے کہ میں نے اکثر آپ کے آس پاس لڑکیوں کو دیکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکیاں رائٹرز کو بہت پسند کرتی ہیں اس لئے میں آپ کی طرح ایک اچھا رائٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ لڑکیاں میری بھی دیوانی ہوں اور مجھے بھی زندگی میں ایک اچھا کم مقام حاصل ہو جو کہ آپ کو حاصل ہے اگلے دن جب ماریو بار جاتا ہے تو وہاں پر اس کی ملاقات ایک خوبصورت ویٹریس سے ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ پہلی نظر میں ہی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ پابلو سے بھی یہ بات کہتا ہے کہ اسے بار میں ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے پابلو اسے کہتا ہے کہ میرے پاس پیار کا علاج ہے تو ماریو پابلو سے کہتا ہے کہ مجھے پیار کا علاج نہیں بلکہ مجھے وہ لڑکی چاہیے اور اسی لئے وہ پابلو سے اس لڑکی کے بارے میں ایک پویم لکھنے کو کہتا ہے تاکہ وہ لڑکی اس سے امپریس ہو کر اس سے محبت کرنے لگے لیکن پابلو بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ ماریو سے کہتا ہے کہ کسی کا نام جان لینا یا اسے پہلی نظر میں دیکھ لینا یہ کافی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ایک پویم لکھی جائے کسی انسان کے بارے میں پویم لکھنے کے لیے اس انسان کو کافی زیادہ اچھے سے جاننا ہوگا اسی لئے پویم تب ہی لکھی جا سکتی ہے ماریو پابلو سے بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ پابلو سے کہتا ہے کہ آپ کو نوبل پرائز کبھی بھی نہیں مل سکتا کیونکہ آپ کسی کی انسان کے بارے میں پویم نہیں لکھ سکتے اسے جانے بغیر یہ کہہ کر ماریو وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن ماریو کی ملاقات بار میں اسی لڑکی سے ہوتی ہے اور وہ ویٹریس سے کہتا ہے کہ تمہاری مسکراہت بالکل ایک تکلی جیسی ہے لیکن ویٹریس اسے زیادہ بہاؤ نہیں دیتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر ماریو سمجھ جاتا ہے کہ اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا اسی لئے وہ پابلو کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا میری مدد کریں پابلو اسے ایک بک پکڑاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ بک تمہیں لازمی پڑھنی ہوگی یہ بک پڑھنے کے بعد ہی تم اس لڑکی کے بارے میں ایک اچھی سیت پویم لکھ سکتے ہو ماریو وہ بک لے لیتا ہے اور اس بک کو پڑھنے لگتا ہے اگلے دن جب ماریو پابلو کے گھر جاتا ہے تو پابلو تیار ہو کر ماریو سے کہتا ہے کہ ہم دونوں آج اس بار میں جائیں گے اور اس ویٹرس سے ملیں گے جسے تو پسند کرتے ہو اس کے بعد دونوں بار چلے جاتے ہیں بار چلے کے بعد وہ دونوں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ ویٹرس بھی آ جاتی ہے پابلو اس ویٹرس کے سامنے ماریو کو ایک بک پکڑاتا ہے اور ساتھ میں ایک پین بھی پکڑاتا ہے اور وہ ماریو سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی اب تمہارے سامنے کھڑی ہے اس کو دیکھ کر اب تمہیں ایک اچھی سے پویم لکھنی ہوگی ماریو اس ویٹرس کو دیکھتے ہوئے لکھنے لگ جاتا ہے اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ماریو کی خیالوں میں گم ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ اب وہ ماریو کو پسند کرنے لگی ہے کیونکہ ماریو نے اس کے بارے میں ایک بہت اچھی پویم لکھی ہے جس میں ماریو نے خاص طور پر اس کی خوبصورتی اور اس کے بالوں کے بارے میں لکھا ہے اس کے بعد اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اپنی ماں سے یہ کہتی ہے کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی ہے اس لڑکے نے اس کے بارے میں بہت اچھی پویم لکھی ہے جس کی وجہ سے اس لڑکے نے اس کے دل میں قبضہ کر لیا ہے لیکن اس کی ماں بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سارے لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں تمہیں اس میں زیادہ دلجسپی نہیں رکھنی چاہیے یہ کہہ کر اس کی ماں وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن جب وہ بار میں کام کرنے جاتی ہے تو ویٹریس کی ماں غصے سے اس سے وہ پویم لے لیتی ہے جو ماریو نے ویٹریس کو لکھی ہوئی ہوتی ہے اور ویٹریس کی ماں پابلو کے گھر چلی جاتی ہے وہ پابلو سے غصے میں کہتی ہے کہ آپ ماریو کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں کہ وہ میری بیٹی سے آج کے بعد بلکل بھی نہ ملے اور وہ ماریو کی لکھی ہوئی پویم کو پابلو کو پکڑا دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پابلو جب ماریو کی لکھی ہوئی پویم پڑتا ہے تو وہ ماریو سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتا ہے اور وہ ماریو سے کہتا ہے کہ تم نے اس ویٹریس کے بارے میں بہت زبردست پویم لکھی ہے یہ پویم ملکل ایسی ہے جیسی میں نے اپنی بیوی کے لیے پہلی دفعہ لکھی تھی لیکن بدقسمتی سے ویٹریس کی ماں کو یہ پویم پسند نہیں آئی اس کے بعد ویٹریس ایک رات اپنی ماں کے کہنے کے باوجود ماریو سے ملنے چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ دونوں ایک دستے کے ساتھ کافی زیادہ رومنس کرتے ہیں اگلے دن وہ دونوں یہ ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ اب وہ دونوں شادی کریں گے لیکن چرچ کے فادر انہیں یہ کہتے ہیں کہ گواہ کا ہونا بہت لازمی ہے گواہ کے بغیر آپ دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی تو جواب میں ماریو فادر سے کہتا ہے کہ ہمارا گواہ پابلو ہوگا جس کے جواب میں فادر اسے کہتا ہے کہ پابلو آپ دونوں کا گواہ نہیں بن سکتا کیونکہ وہ کمیونسٹ ہے وہ ہمارے خدا کو نہیں مانتا لیکن جیسی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر پیچھے پابلو ہوتا ہے اور پابلو چرچ میں پریہ کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر فادر پابلو کو گواہ مان لیتا ہے اور اس طرح ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے ماریو اور ویٹریس کی شادی ہونے کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ پابلو کو ایک خط آتا ہے اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ پابلو پر لگے ہوئے چارجز سارے ختم ہو گئے ہیں اس لئے پابلو اب واپس اپنے شہر جا رہا ہے جب یہ خبر ماریو کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پابلو کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا ہے اور اس کی پابلو سے کافی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی ہے اس کے پابلو کے جانے پر وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور پابلو بھی کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور اس طرح پابلو وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جاتے ہوئے پابلو سے کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں سے چھٹی لازمی بھیجوں گا تاکہ مجھے تمہاری ہر حبر ملتی رہے یہ کہہ کر پابلو وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ماریو پابلو کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے وہ ان سب لہمہات کو یاد کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس نے پابلو کے ساتھ گزارے کچھ ٹائم کے بعد ماریو کے شہر الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر ڈی کیسینو نامی ایک آدمی آتا ہے جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ماریو کو پابلو کی وہ بات یاد آتی ہے جو پابلو نے ماریو کو کہی تھی پابلو نے ماریو سے کہا تھا کہ ڈیموکریٹک نے ملک کو اندر سے کھا لیا ہے اس لیے اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک اچھے کمیونسٹ کی ضرورت ہے اس لیے تمہیں ایک ایسی پویم لکھنی ہوگی جو کہ کمیونسٹ کے بارے میں ہو تاکہ یہاں کے لوگ اس سے متاثر ہو کر ڈیموکریٹک کو ووٹ نہ دے سکے ماریو کے شہر میں پانی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور ڈی کیسینو مچھواروں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے اور چونکہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا بھی ہوتا ہے ماریو جب ان لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ اس بار دیموکریٹک پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے اس بار ہم سب لوگ کمیونسٹ پارٹی کو ووٹ دیں گے تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں لیکن وہاں پر سب لوگ اس چیز کے خلاف ہوتے ہیں وہ سب لوگ دیموکریٹک پارٹی کے حق میں ہوتے ہیں اور سب اسی لیے دیموکریٹک پارٹی کو ہی ووٹ دیتے ہیں لیکن ماریو اس چیز کے ساتھ خلاف ہوتا ہے اور وہ کمیونسٹ پارٹی کے حق میں لکھنا شروع کر دیتا ہے کچھ ٹائم کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی کمیونسٹ پارٹی سے جیت جاتی ہے جیتنے کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈھی کیسی نو پانی کا مسئلہ حل نہیں کرتا جس سے وہاں کے لوگ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں تو غصے میں ماریو ان سب سے یہی کہتا ہے کہ میں نے آپ سب لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ بلکل بھی نہ دیں کیونکہ وہ لوگ کبھی بھی ہمارے مسائل کو حل نہیں کریں گے لیکن آپ میں سے کسی نے بھی میری بات نہیں مانی کچھ ٹائم کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ویٹرس ماریو سے کہتی ہے کہ میں پریکنٹ ہوں جس سے سن کر ماریو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کا نام پابلو رکھوں گا کچھ ٹائم کے بعد ماریو کو پابلو کا خط آتا ہے اور وہ خط پابلو کے سیکریٹری نے لکھا ہوتا ہے اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ ماریو پابلو کی ساری چیزوں کو اس کے پرانے گھر میں لٹا دے یہ خبر سن کر ماریو بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور وہاں کے لوگ بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں انہیں یہ لگا تھا کہ شاید پابلو اس خط میں ہمارا حال پوچھے گا لیکن ماریو پھر بھی پابلو کی سٹائٹ لیتے ہوئے کہتا ہے کہ پابلو بہت بڑا رائٹر ہے میں ایک تو ایک معمولی آدمی ہوں اور میں نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو وہ میرا حال چال پوچھے اس لیے وہ سامان لٹانے کے لیے واپس پابلو کے پرانے گھر چلا جاتا ہے اور وہاں اسے پابلو کی دوبارہ سے یاد آنے لگتی ہے اس کے بعد ماریو اب کمیونسٹ پارٹی کے بارے میں لکھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اب پابلو کے لیے ایک ٹیپ ریکارڈر بھی تیار کرتا ہے اس ٹیپ ریکارڈر میں ماریو ساری نیچر کی آوازوں کو ریکارڈ کرتا ہے اور اپنے ہونے والے بچے کی آواز کو بھی ریکارڈ کرتا ہے یہ سب وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ جب وہ پرانے گھر میں پابلو کے گھر آیا تھا تو وہاں پر اس نے ریڈیو میں پابلو کی لکھی ہوئی باتوں کو سنا جس سے اس نے پابلو کی باتوں کا اور بھی مطلب سمجھ آیا اس کا مطلب سمجھنے کے بعد ہی اس نے پابلو کے لیے ایک ٹیپ ریکارڈر تیار کی اس کے بعد کچھ سال بعد کے ٹائم کو دکھایا جاتا ہے جس میں ماریو کا بیٹا بڑا ہو جاتا ہے جس کا نام پابلو ہوتا ہے اور اس سے ملنے کے لیے پابلو اور اس کی بیوی وہاں پر آتی ہے لیکن بیٹرس پابلو سے کہتی ہے کہ ماریو مر چکا ہے میرے بیٹے کے پیدا ہوتے ہی ماریو مر گیا تھا دراصل ماریو کی موت اس لیے ہوتی ہے کہ جب وہ کمیونسٹ پارٹی کے حق میں وہاں پر سپیچ دینے جاتا ہے تو وہاں پر بیڑ ہونے کی وجہ سے اس کی دیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی لکھی ہوئی سپیچ وہی پر گر جاتی ہے یہ سن کر پابلو بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور ویٹرس اسے ماریو کی بنائے ہوئی ٹیپ ریکارڈر ہی سناتی ہے اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی مووی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ہم جلدی ایک نئی مووی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ